بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا مکی حجازی سے کون واقف نہیں آج ہم آپ کے سامنے مولانا مکی حجازی کی ایک انتہائی خوبصورت ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ ان کے سامنے بڑے بڑے علماء کرام کو بھی زانوے تلزم تیہ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے یہ عالم دین اور خواجہ خواجگان پیلے طریقت ان سے اجازت حدیث لے رہے ہیں ذرا دیکھئے یہ مختصر سی ویڈیو ویڈیو قال القسط مصدر المبسط وهو العادل وامن القاسط وهو الجاہر بس ند المتصر منا الى الامام من همام الحافر القجة امیر الامینین في الحديث ابي عبداللہ محمد بن اسماعیل المقاری رحمه اللہ تعالی قال حدثنا احمد مكشتاب قال حدثنا محمد الفضیل عن امارة ابن القعطاع عن ابی ذرعت عن ابی ذریرت رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلمتان حریبتانی والرحمن خفیفتانی علی اللسان تقیلتانی في المیزان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مسند نشین خانگاہ سراجیا نقشبندیا مجددیا جان نشین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خلیل احمد دامن براکاتوہ کے شیخ الحدیث حضرت مفتی طاہر مسعود سرگو داوالے فضیلت الشیخ مکی حجازی صاحب کو بخاری شریف کی آخری حدیث سنا کر اجازت حدیث لے رہے ہیں اس موقع پر پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت خواجہ خواجگان حضرت صاحب زادہ خواجہ خلیل احمد صاحب بھی موجود ہیں اجازت حدیث لینے والے یہ عالم دین خود اس شخص سے زیادہ بزرگ نظر آ رہے ہیں جو انہیں اجازت حدیث دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث مبارکہ سے یہ محبت دیکھ کر اگر اب بھی آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی اور آپ علماء کرام کا عدب و احترام نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی تعظیم نہیں کرتے تو آپ کو کسی ماہر روحانی معالج کی اشد ضرورت ہے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں علماء کرام کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین